بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہت مرمائی امید کرتی ہوں آپ سب بہریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ تکلیف کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آنگی بھرپور مدد کی جائے گی نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور داتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر حلا سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نکل جائے جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں یہ چھوٹے چھوٹی احادیثیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے رتوے ہیں یہ نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس لئے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ صدقہ اجاریہ ہے آپ سنیں گے آپ لوگوں کو بتائیں گے صدقہ اجاریہ ہے آپ سنیں گے آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے کوئی غلطی سے بچ جائیں گے حدیث یاد آ جائے گی تو صدقہ اجاریہ ہے آخرت میں وسیلہ ہے لوگوں تک کن جائیں لوگ سنیں ایک شخص بھی آپ کی حدیث سن لیتا ہے آپ کی شیئر کیوئے حدیث سن لیتا ہے تو صدقہ اجاریہ ہے آپ کی نسلیں سبر دیں اسے کے ساتھ آج کا بہت پیارہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اگر کسی کو پسند کی شادی کا مسئلہ ہو اگر کسی کو رزق کا مسئلہ ہو اگر کسی کو پریشانی سے نجات حاصل کرنی ہو اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کے تنگی کے مسئلہ ہو رزق نہ آتا ہو گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی آجے فوراں یہ وظیفہ کریں یقین مانے ماہوس افرادوں کے لئے بے خاص کر ان لوپین بھینہ اور بھائیوں کے لئے جو ہر وظیفہ کر کے تو بیٹھ چکے لیکن کوئی ان کو فرق نہیں پڑا تو یہ وظیفہ ضرور کریں اگر کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ اکیس دن یہ وظیفہ کریں اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہے تو وہ کم از کم گیارہ دن یہ وظیفہ کریں اگر کوئی رزق کی تنگی ہے تو کھانا پکاتے ہوئی یہ وظیفہ کریں رشتوں میں نہ چاہ کی محبت نہ ہو رشتے نہ آتے ہو یہ وظیفہ کریں کم از کم اکے ذنب میں واضح آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے آپ یہ کریں اگر کسی نے شادی پر یہ وظیفہ کرنا ہو تو وہ جمعے جمعے رات یا پیر والے دن وہ وظیفہ کریں ہر حاجت پوری ہر مشکل آسان یقین مانیں سخت سے سخت یہ مشکل پریشانی ختم اتنا عالی وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچیں لفظ چھوٹا سا ہے ٹھیک ہے الازیز سب پر غالی یقین مانیں ایک ہی زن میں آپ کو یہ اگر وظیفہ آپ تین دن کرتے ہیں آپ یقین مانیں ایک ہی زن میں آپ کو اس وظیفے کا ایسا اثر اور ایسا موت سا ملتا ہے کہ آپ کی سوچیں صبح فجر کی ٹائم میں آپ وظیفہ کریں بہنوں کا جو میں نے طریقہ بتایا وہ اس طرح کریں اور فجر کی ٹائم کریں پانی پہ دم کر کے اگر کوئی محتاجی ہے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو پھر پانی پہ دم کر کے تو پھر گھر میں چھٹکاؤ کریں تو یقین مانیں یہ آپ تک چتنی بھی چتنی بھی رزق کی تنگی ہے ختم ہو جائے گھر میں جتنی بھی لڑائی نچاکی مسئلی ہے پریشانی ہے ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائیں ایک ہی زن میں ختم ہوں گے انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں اسرت سے کریں دن رات مطلب ہے جتنا آپ پڑھ سکے دس سپور پڑھیں تو کیا ہی بات ہے یہ وظیفہ ضرور کریں اللہ تعالیٰ جن لوگوں میں آپ پر ظلم کیا تکلیف کنچائی پریشان حال ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ان کے مشکل ہوں ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں